السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں زکاة کی اہمیت اور زکاة آدانہ کرنے کی سزا کیا ہے اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا زکاة کی اہمیت یہ ہے کہ زکاة اسلام کے پانچ ستونوں میں سے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے تیسرا رکن ہے چنانچہ سہی مسلم کی بہتی مشہور حدیث ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علیہ خمسن کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں دوسرا رکن دوسرا ستون اقام الصلاح نماز قائم کرنا تیسرا ستون زکاة ادا کرنا اور چوتھا رکن رمضان کی روزے رکھنا اور پانچوہ رکن جو خانے کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لئے حج کرنا تو گویا کہ زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے یہ وہ ارکان ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے جس نے زکاة ادا کی زکاة اس نے نکالی گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو اپنے اسلام کی عمارت کو قائم رکھا جس نے زکاة نہیں نکالی زکاة نہیں ادا کی گویا کہ اس نے اپنے اسلام کی عمارت کے ایک حصے کو دھا دیا منحدم کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ زکاة نہ دینے کی سزا کیا ہے اس کا عذاب کیا ہے قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن ایک آیت اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس اور پیتیس یعنی دو آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین اکنیزون ذہب والفضت و لا ينفقونها فی سبیل اللہ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں سید کر رکھتے ہیں و لا ينفقونها فی سبیل اللہ اور سونے اور چاندی اور اس میں جو زیورات ہیں اس کے جو زیورات ہیں اس میں سے زکاة نہیں نکالتے تو فبشرهم بعذابن علیم تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو یوم یحما علیہا فی نار جہنم جس دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ اور اس سونے چاندی کی تختیوں سے اس کی سریٹس سے اس کی تختیوں سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا ان کے پہلووں کو داغا جائے گا ان کے پیٹ کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کو تم اپنے لئے دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے فَضُقْوَ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جو کچھ تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے جس کی زکاة تم نہیں نکالتے تھے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے آج اس کا مزاد چکھو ان کا تمسخر اڑھایا جائے گا عذاب کے بارے میں کہا جائے گا کہ آج اس کا مزاد چکھو اور یہی بات تقریباً صحیح مسلم کی حدیث میں کہی گئی ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے جو سونے چاندی والا ہے جس کے پاس سونے چاندی ہے اتنے ہیں جو نساب تک پہنچنے ہیں یہ مفہوم ہے حدیث میں کہ جو نساب تک پہنچتا ہے دن کیا ہوگا کہ سونے چاندی کی پلیٹے بنائی جائیں گی ان کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا تپایا جائے گا اور ان تختیوں کے ذریعے اس کی پیشانی اس کی پیٹ اور اس کے پہلوں کو داغا جائے گا اور جب داغتے داغتے یہ تختیاں سرد پڑ جائیں گی دوبارہ ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تپایا جائے گا اس کے بعد دوبارہ اس زکاة نہ ادا کرنے والے شخص کی پیشانی کو اس کے پہلوں کو اس کی پیٹ کو داغا جائے گا اور یہ حساب و کتاب ہونے سے پہلے ہوگا اور یہ جہنم میں جانے سے پہلے ہوگا چنانچہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دن میں ہوگا اور جس ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس کے بعد وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف تو یہ کتنی خوفناک سزا ہوگی جو زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے قیامت کے دن تیار کر رکھی ہے کہ جو انسان زکاة ادا نہیں کرتا خاص طور سے سونچانی کی بات کی گئی ہے کہ جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی تختیہ بنائی جائیں گے اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے زکاة نہ ادا کرنے والے کی پیشانی کو اس کے پہلوں کو اور اس کی پیٹ کو داغا جائے گا تو اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے مال کا حساب و کتاب کرے اور اگر اس کے مال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی چیز میں زکاة واجب ہوتی ہے چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو روپیہ ہو اور بھی کوئی چیز سامانے تجارت ہو دیگر چیزیں ہیں جن میں زکاة واجب ہوتی ہے اگر اس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت مقررہ پر زکاة کو نکال دیتا تاکہ قیامت کے دن اسے ان عذابوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ